بسم اللہ الرحمن الرحیم عجلی دوسرے شخص ہیں جن کی مدہ اس کتاب میں یا قصائد منتخبہ میں آئی ہے اس میں بھی جیسے تمام مدحیہ قصائد کے شروع میں تشبیب ہوتی ہے یعنی غزل کے اشعار ہوتے ہیں عشق اور محبت فراق اور جدائی اور ملاقات اور وصل وغیرہ وغیرہ ان جذبات کا اظہار اور اس ان مضامین کا بیان ہوتا ہے قصائد کے شروع میں اور جسے تشبیب کہتے ہیں وہ روایتی طور سے اس قصیدے کے شروع میں بھی ہے یہ بھی بحر بسیط ہے یہ بھی کونسی بحر ہے بحر بسیط بحر بسیط معلوم ہے پچھلا قصیدہ تا بحر بسیط میں مستفعیل فاعلن مستفعیل فاعلن مستفعیل فاعلن مستفعیل فاعلن یہ بحر بسیط ہر مصر میں دو مستفعیل ہیں اور دو فاعلن ہیں اور پورے شعر میں چار مستفعیل ہیں اور چار فاعلن ہیں اور قائدہ پچھلے قصیدے کے شروع میں بتایا جا چکا ہے کہ مستفعیل کا سین حضف ہو جاتا ہے تو رہتا ہے متفعیلن اور پھر اس متفعیلن کو تعبیر کیا جاتا ہے مفاعلن سے یعنی مستفعیلن مفاعلن بن جاتا ہے اور یہ مفاعلن بنتا کیسے ہے سین کو حضف کرنے سے سین کو حضف کیا تو رہا متفعیلن اور متفعیلن وزن پر ہے مفاعلن کے اور فاعلن جو دوسرا اس کا بڑا اور اہم جز ہے اس کا علف حضف کر دیا جاتا ہے تو ہو جاتا ہے فاعلن فاعلن تو پورے قصیدے میں یا تو مستفعیلن ہے یا مفاعلن ہے یا فاعلن ہے یا فاعلن ہے یعنی یوں تو دو اجزاء ہیں مستفعیلن اور فاعلن لیکن مستفعیلن مفاعلن بنتا ہے تو دو ہوگئی مستفعیلن اور مفاعلن اور فاعلن فاعلن بن جاتا ہے تو ی toe ہوگئی فاعلن اور فاعلن دمعن جرا مستفعیلن دمعن جرا مستفعیلن فاغضا فاعلن یا فاعلن یا فاعلن ہوگئی فَقَضَا فَعِلٌ فِرَّبْعِمَا مُسْتَفْعِلٌ فِرَّبْعِمَا مُسْتَفْعِلٌ وَجَبَا فَعِلٌ لِأَهْلِهِ لِأَهْلِهِ مَفَعِلٌ وَشَفَا فَعِلٌ وَشَفَا فَعِلٌ أَنَّا وَلَا مُسْتَفْعِلٌ كَرَبَ فَعِلٌ یہ قافی آئے فَهَر شعر کا آخر جز فَعِلٌ ہی آئے گا فَعِلٌ 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 یہ ہی آئے گا دمع جرہ مُسْتَفْعِلٌ دمع جرہ مُسْتَفْعِلٌ ہو گئے نا تقتی ہو گئی اب اس طرح آسان ہے اولے اشعار کی بھی کر سکتے ہیں آپ آسانی سے دمع ناسوں کو کہتے ہیں جرہ اجری بہن فَقَضَا فِرْرَبْعِ ربع پیچا چکا فَدَيْنَاكَ مَنْ رَبْعٍ وَإِن سِتَّنَا كَرْبَ ربع منزل محبوب جمع ربع ما وجبا یہ قضا کا مفول بیئے ما وجبا قضا ما وجبا قضا فلان ما وجبا فلان وہ ذا کیا جو سپر واجب تھا یعنی فلان اپنا حق واجب ذا کیا قضا فلان ما وجبا ما وجبا الیف اشباع کے لئے بڑھایا گیا ہے ما وجبا تسنیہ کا سیغہ نہیں ہے واحد کا سیغہ ہے اور الیف اشباع کے لئے یعنی وزن شعر کا پیٹ بھرنے کے لئے الیف بڑھا دیا گیا ہے لِأَهْلِهِ وَشَفَا شَفَائِشْ فِي شِفَان شفا دینا اَنَّا یہ استفعام کے لئے کیفا کے معنی میں اَنَّا مِنْا اِنَا کے معنی میں ہوتا ہے اور اَنَّا کیفا کے معنی میں ہوتا ہے یہ پڑھا ہوگا اپنے دروس البلاغہ اور دوسری کتابوں میں اَنَّا یا مریمو اَنَّا لَكِ هَذَا یعنی مِنْ اَيْنَا لَكِ هَذَا کانسے ہوئے ہیں اَنَّا يَكُونُ لِي غُولَامٌ کیفا يَكُونُ لِي غُولَامٌ اَنَّا مِنَا نَا كِيمَانَا مَاتَا اَنَّا کیفا کیمانا مَاتَا کیفا کیمانا ما وَلَا كَرَبَة کَرَبَةтя یہ فعل مقارب ہے کَرَبَة� فعل مقارب ہے اَسَعَ وَرْ كَرَبَة اور یہاں بھی علف اشبا کے لئے بڑھا دیا گیا ہے دمعن جرا فقضا فرربع ما وجبا آنسوں نے بہ کر منزل محبوب پر حق واجب آدھا کر دیا آنسوں نے بہ کر چل کر جاری ہو کر منزل محبوب پر حق واجب آدھا کر دیا منزل محبوب کی منزل میں پہنچے ہیں تو وہاں کا حق یہ ہے کہ رویا جائے محبوب کی یاد میں جب محبوب کی گھر پہنچے ہیں اور وہاں محبوب نہیں ہیں تو کیا کیا جائے گا رویا جائے گا ما وجبا لی اہلہی جو صاحب منزل کا حق واجب تھا ما وجبا لی اہلہی جو صاحب منزل کا واجب حق تھا وہ آدھا کر دیا وشفا اور شفا دی روتے ہیں تو شفا ملتی ہے تڑپے دل تڑپنے سے ذرا تسکین ہوتی ہے روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں رولائے کیوں رونے سے شفا ملتی ہے کون کہتے ہیں متنبی کہتا ہے یہاں پر وشفا انہ پھر پلٹ کر کے کہتا ہے نہیں نہیں کہاں شفا دی اور زیادہ درد بڑھا دیا درد کو اور زیادہ بڑھا دیا اور یہ درد ہے ایسا درد ہوتا ہے کہ اس میں لذت ہوتی ہے عشق میں آفت بھی ہے بلا بھی ہے مگر برا نہیں یہ درد کچھ بھلا بھی ہے تو کتے انہ کہاں شفا نہیں دی استفاہ منکاری ہے وَلَا كَرَبَا قریب بھی نہیں تھا شفا دینے کی قریب بھی نہیں تھا اور زیادہ درد کو بڑھا دیا ترجمہ کیسے کریں گے دمعن جرا فقضا فِرْرَبْعِ مَا وَجَبَا منزل محبوب پر آنسوں نے بہ کر صاحب منزل کا حق واجب ادا کر دیا منزل محبوب پر آنسوں نے بہ کر صاحب منزل کا حق واجب ادا کر دیا اور ہمیں درد سے کچھ شفا دی وَشَفَا اور شفا دی انہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ سکتے ہیں نہیں نہیں وہ شفا دینے کے قریب بھی نہیں مطلب مطلب یہی ہے کہ رونے سے کچھ تسکین تو ہوئی کچھ راحت بھی ملی مگر پرانی یادوں نے درد میں کچھ اور زیادہ اضافہ کر دیا عجنا فأذهب ما بقل فراق لنا من الوقول وما رد الذي ذهبا عجنا یا قمنا کی معنی وقفنا کی معنی عاج یعوجو سی عجنا ہم تیری اذهب لے جانا ما ابقا ما کا بیان من العقول وما رد یہاں ما مای نافیہ ہے پہلا ما ما موصول ہے یہ اذهبا کا مفول بھی ہے اذهبا ما ابقا الفراق لنا اذهبا ما هو زمیر جو فائل ہے وربعن کی جانب لڑت منزل محبوب کی جانب لڑتی ہے اور ما ابقا الفراق یہ جملہ یعنی اس موصول اور سلاح مل کر کہ اذهبا کا مفول بھی ہے اور دوسرا ما ردہ یہ ما مای نافیہ جو فعل ماضی ردہ پر داخل ہوئے الَّذِي وَهَبَا یہاں پھر الیف الیف اشباع کا ہے عجنا ہم ٹھہرے منزل محبوب پر درہ دم لیا تو وہ ہمارے لئے فراق کی چھوڑی ہوئی عقلوں کو بھی لے گئی لے گئی یعنی زائے کر دیا تو اس نے ہمارے لئے فراق کی چھوڑی ہوئی عقلوں کو بھی زائے کر دیا ہمارے لئے فراق کی چھوڑی ہوئی عقلیں بھی لے گئی فراق نے تھوڑی بہت عقل باقی رکھی تھی منزل محبوب پر پہنچے تو منزل وہ حق بھی لے گئی وہ عقل بھی لے گئی وہ حق نے وہ عقل بھی لے گئی سمجھے بات کو آپ جب محبوب سے جدائی ہوئی تو وہ جدائی اور وہ فراق ہماری عقلیں ساری کی ساری لے گیا تھوڑی بہت باقی تھی کچھ باقی تھی وہ عقل بھی آج منزل محبوب نے اڑا دی منزل محبوب نے وہ عقل بھی لے لی وہ عقل بھی منزل محبوب نے حلاق کر دی منزل محبوب وہ عقل بھی لے گئی اور جو جا چکی تھی وہ لوٹائی نہیں ہم تو سوچ رہے تھے کہ جو محبوب سے جدائی اور فراق کی وجہ سے ہماری عقلیں زائی ہوئی ہے اور ہم دیوانہ ہو کے گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں ادھر ادھر دیوانہ وار منزل محبوب پر جب پہنچیں گے تو محبوب کی وجہ سے وہ فراق اور جدائی کی زائی کی ہوئی عقلیں واپس لوٹائیں گے وہ لوٹائی نہیں تو جو عقلیں جا چکی تھی وہ لوٹائی نہیں اور جو تھوڑی بہت باقی تھی وہ بھی منزل محبوب نے آج زائی کر دی عجنا فاذہب ما ابقال فراق لنا من العقول وما رد اللذی ذہبا ہم ٹھہرے تو منزل محبوب ہمارے لئے فراق کی چوڑی ہوئی عقلیں بھی لے گئی ہمارے لئے فراق کی چوڑی ہوئی عقلیں بھی لے گئی اور جو جا چکی تھی وہ لوٹائی نہیں وما رد اللذی ذہبا اللذی ذہبا جو جا چکی تھی وہ لوٹائی نہیں سقیت اس کی کیا کریں گے یہ تقطی کیا سکریں گے عجنا عجنا فعد عجنا فعد مستفعیل عجنا فعد فعد عجنا فعد مستفعیل حباما حباما فعیل عبقل فرا مستفعیل عبقل فرا مستفعیل قولنا فعیل قولنا فعیل من العقو مفاعیل من العقو مفاعیل لیواما 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 فعیل رد اللذی مستفعیل رد اللذی مستفعیل ذہبا فعیل ذہبا فعیل جا چکی تھی سقیت عبرات ضنها مطر سوائل من جفون ضنها صحوبہ سقیت عبرات آنسو عبرت آنسو جمع عبرات آنسو خوصی ضنها ضنها میں ضنها میں ضمیر جو فائل ہے وہ تو ربع کی جانب لوٹ رہی ہے اور ہا ضمیر جو مفول بھی ہے یا عبرات کی جانب لوٹ رہی ہے عبرات محصوف ہے اور ضنها مطرن اس کی صفتیں اور سوائلن یہ دوسری صفت ہے عبرات کی صفتیں سوائلن اور سوائل جو غیر منصریف ہونا چاہیے ضرورت شعریہ کے وجہ سے اسے منصریف بنا دیا گیا جمع منتحل جمع جس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ اکیلہ ہی دو سبووں کی قائم مقام ہوتا ہے اور غیر منصریف ہی غیر منصریف ہوتا ہے یہ یہاں شاعری کی زبان میں کئی مرتبہ منصریف ہوتا ہے کئی مرتبہ یہ منصریف ہوتا ہے ٹھیک ہے عجنا فأذهب ما أبقل فراق لنا من سقیتو عبرات ضنها مطرن سوائلن من جفون جفون بھی پچھا چکا کئی بار جفون ان ضنها صحوبات میں نے اس کو ایسے آنسوں پلائے میں نے اس کو ایسے آنسوں پلائے ایسے آنسوںوں سے سراب کیا جن کو اس نے بارش خیال کیا منزل محبوب پر ہم اتنا روئے اور اتنے آنسوں بہائے کہ انہوں آنسوں کو منزل محبوب نے سوچا کہ یہ آج بارش آگئی ہے سوائلن من جفون ان جو ایسے آنکھوں سے بہ رہے تھے جن آنکھوں کو اس نے بادل خیال کیا صحوب صحابی کی جماعت جو ایسے آنسوں آنکھوں سے بہ رہے تھے جن کو اس نے بادل خیال کیا ہم نے منزل محبوب پر اتنے آنسوں بہائے یا منزل محبوب کو اتنے آنسوں پلائے کہ ان آنسوں کو اس نے بارش سمجھا اور ایسی آنکھوں سے بہنے والے تھے جن آنکھوں کو اس نے بادل خیال کیا سَقَیتُهُ مَفَاِلٌ سَقَیتُهُ مَفَاِلٌ عَبَارَا عَبَارَا تِنْدَنَّهَا مُسْتَبْنَهَا مَطَارَا یعنی مَطَارًا فَاِلٌ سَوَائِلًا سَوَائِلًا مِنْ جُفُوا فَاِلٌ مِنْ جُفُوا فَاِلٌ مِنْ جُفُوا فَاِلٌ نِنْ ظَنَّهَا مُسْتَفْعِلٌ نِنْ ظَنَّهَا مُسْتَفْعِلٌ سُحُبًا فَاِلٌ فَاِلٌ جِكَ